بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آئی ہوپ یو اول بی فائن سٹوڈینٹس ہم سائنس کلاس ایٹ کا یونٹ وان جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں that is work and انرجی تو لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی work اور انرجی کی work کیا ہوتا ہے کہ when a force acts on a body and body displaces in the direction of force جب کسی body کے اوپر force لگائی جائے اور body in the direction of force کچھ نہ کچھ distance ٹائبل کرے تو ہم کہتے ہیں کہ body کے اوپر work ہوا ہے then ہم نے work کا فارمولا دیکھا تھا کہ work کا کیا فارمولا ہوتا ہے اس کے بعد بچوں ہم نے دیکھا تھا کہ work کو کس یونٹ کے اندر میئر کیا جاتا ہے کیونکہ ہر quantity کو میئر کرنے کے لئے کوئی specific یونٹ ہوتا ہے جیسے mass kg میں length meter میں time second میں اسی طرح سے work کو میئر کرنے کے لئے جو یونٹ یوز کیا جاتا ہے that is joule اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے energy اور work کا آپس میں relation دیکھا تھا کہ کیا relation ہے کسی بھی work کو perform کرنے کے لئے energy required ہوتی ہے without energy we cannot perform any work تو آج بچوں ہم نے discuss کرنا ہے different types of energy energy کی جو ہے وہ کتنی types ہیں اب یہ energy کہاں سے ہم لیتے ہیں جو بھی ہم food لے رہے ہیں وہ ہم energy provide کر رہی ہے اسی طرح سے میں نے کل چھوٹا سی example دیدی یہاں پر ہمارے پاس ایک bag ہے جس کے اوپر جو ہے nutritional information لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو اگر ہم 160 gram protein لیتے ہیں تو وہ ہمیں 673 kilo joule energy جو ہے وہ provide کرتی ہے اسی طرح سے اگر one liter petrol جو ہے ایک liter petrol کے اندر کتنی energy ہوتی ہے 35 mega joule of energy one liter petrol کے اندر کتنی energy ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اگر ہم اس کو جاول میں دیکھنا چاہیں تو mega کتنا ہوتا ہے mega آپ کو میں نے کال بھی بتایا تھا mega is equal to 10 raised to power 6 تو 10 raised to power 6 کا مطلب ہے کہ 10 کو 6 time multiply کریں اس کو 35 سے multiply کریں اتنے جول energy جو ہے وہ ایک لیٹر petrol کے اندر ہوتی ہے اگر آپ کو نہ پاتا چلے میں یہاں پر آپ کو کر کے بتا بھی دیتا ہوں 35 میگا جول تو یہ آجے گا 35 میگا جو ہوتا ہے پہر بچو ہوتا ہے 10 raised to power 6 جول دی بٹا 35 10 raised to power 6 کا مطلب ہے 1,2,3,4,5,6 اتنے جول energy جو ہے وہ ایک لیٹر petrol کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج بچو ہم نے جو ہے وہ energy کی different types کو discuss کرنا ہے تو conveniently energy کو دو major types میں divide کیا جاتا ہے number one is the potential energy and number two is the kinetic energy تو potential energy کیا ہوتی ہے کسی بھی body کی position اور condition کی وجہ سے position یا condition کی وجہ سے energy کسی body میں جو store ہوتی ہے اس کو ہم potential energy کہتے ہیں potential energy is energy that is stored in an object as a result of its position اور condition کسی body کے اندر position یا condition کے وجہ سے جو energy stored ہوتی ہے جسے ہم potential energy کہتے ہیں اس کی definition ہے there are different types of potential energy کی بہت ساری types ہیں جیسے gravitational potential energy elastic potential energy chemical energy اور nuclear energy تو پیارے بچو ہم gravitational potential energy کی بات کرتے ہیں کہ gravitational potential energy کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں ایک بال ہے بال کوئی کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ بال جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے آت کے اوپر اسی طرح اگر آپ ڈشز کو واش کر رہے ہیں آپ سے کوئی ڈش جو ہے وہ پلیٹ جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے آت سے تو وہ نیچے گرتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں gravitation potential energy is the energy stored in an object due to its position above the ground ٹھیک ہے gravitation potential energy کیا ہے gravitation potential energy کے ایسی energy ہے جو کسی body میں store ہوتی ہے کس وجہ سے due to its position above the ground مطلب کسی body کی height کی وجہ سے جو energy ہوتی ہے کسی body کے اندر height کی وجہ سے جو energy stored ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں gravitation potential energy کہتے ہیں یہاں پر لکھا نہیں ہوا gravitation potential energy جو ہے وہ mathematical ہی اگر ہم بات کریں تو gravitation potential energy جو ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے MGH کے ٹھیک ہے یہ اس کا mathematical فارمولہ ہے ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں پہلے ہم ادھر سے کھوڑی ریٹن کریں کہتا ہے drop a plate when you are washing up and it falls to the floor throw a ball into the air and it always come back down all over the world things are constantly falling down کہتا ہے اگر آپ plate کو drop کرتے ہیں وہ نیچے گرتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی بال کو اوپر پھینکتے ہیں تو بال جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے تو all over the world things are constantly falling جتنی بھی چیزیں ہیں وہ move کر رہے ہیں towards earth earth کی طرف جو ہے وہ فال کر رہے ہیں this downward motion is due to the force of gravity یہ downward motion کس وجہ سے ہو رہی ہے due to the force of gravity force of gravity کیا ہے کہ آپ کی ارث جتنی بھی objects ہیں ان کو اپنی طرف attract کرتی ہے gravitational force pulls all objects towards the center of the earth gravitational force تمام objects towards the center of the earth attract کرتی ہے